شراب گھوٹالے ماملے میں مکہ منتری ارون کیجیوال کو دلی ہائی کوٹ سے جھٹکا لگا ہے ہائی کوٹ نے کیجیوال کو زمانت دینی کا نچلی عدالت کا فیصلہ رد کر دیا ہے جسٹس صدیر کمار جین کی پیٹ نے راؤز اونیو کوٹ کے فیصلے پر روک برقرار رکھی ہے کوٹ نے ماملے کی سنوائی شروع کرتے ہی کہا کہ نچلی عدالت کی افکاش کالین پیٹ نے کیجیوال کو زمانت دیتے سمیں اپنے ویویک کا استعمال نہیں کیا ہائی کوٹ نے کہا کہ ہم نے دونوں پکشوں کو سنا لیکن نچلی عدالت نے ایڈی کے دستاویزوں پر گوھر نہیں کیا نچلی عدالت نے پی ایم ایلے کی دھارہ پیتالس کی دوہری شرطوں پر گوھر نہیں کیا ڈلی ہائی کوٹ نے کہا کہ ایڈی کی اور سے ایڈیشنل سولیسٹر جنرل راجو نے مدہ اٹھایا کہ نچلی عدالت نے اپنے آدیش میں کہا تھا کہ اتنے دستاویز پڑھنا سمبھب نہیں تھا اس طرح کی ٹپنی پوری طرح سے انوچت تھی اور یہ درشاتی ہے کہ ٹرائل کوٹ نے ریکارڈ پر اپنا دھیان نہیں دیا دراصل اس سے پہلے نچلی عدالت نے اس ماملے میں کیجیوال کو زمانت دی تھی جس پر بعد میں ہائی کوٹ نے پچیس جون تک فیصلہ آنے تک روک لگا دی ایڈی نے کیجیوال کی زمانت پر رہائی کے آدیش کو دلی ہائی کوٹ میں چنوٹی دی ہے ایڈی کا کہنا ہے کہ نچلی عدالت نے ایک طرفہ طریقے سے کیجیوال کو زمانت دی تھی ایڈی کی اور سے پیش اتریک سولیسٹ جنرل ایس وی راجو نے ہائی کوٹ کے سمکش دلیل دی تھی کہ نچلی عدالت کا آدیش ایک طرفہ اور غلط ہے جو اپراسنگک تتھیوں پر آدھارت ہے نچلی عدالت نے تتھیوں پر وچار ہی نہیں کیا زمانت رد کرنے کے لئے اس سے بہتر ماملہ نہیں ہو سکتا ایڈی نے اپنی ایس ایل پی میں کہا ہے کہ جانچ کے مہتوپون پڑاف پر کیجیوال کو رہا کرنے سے جانچ پر اثر پڑے گا کیونکہ کیجیوال مکھے منتری جیسے اہم پت پر ہے سپریم کورٹ سے ارون کیجیوال کو دس مئی کو انترم زمانت ملی تھی سپریم کورٹ نے کیجیوال کو چناف پرچار کرنے کے لئے ایک جون تک کی انترم زمانت پر رہا کرنے کا آدیش دیا تھا اس کے بعد انہوں نے دو جون کو سرینڈر کر دیا تھا